خبر اتتر پردیش باندھا سے بابیرو تحصیل کے مارکہ گرام پنچہ شنلی پٹیر پردیش آجیہ جنتا دل یونائٹیڈ میلہ مور چور روین کمار بھارتی پردیش آجیہ شارمی پرکو جنتا دل یونائٹیڈ جوپی مارکہ گاؤں پورکر پیڑت کتھانوں سے مل کر ان کی پیڑوں کو جانا اور بھو مافیوں سے پیڑت کسانوں نے اپنا درد بیان کیا کہ کس طرح سے بھو مافیوں کے دوارہ غریب کسانوں پر کس طرح ماتیہ چار ہو رہا ہے آواز اٹھانے پر جان سے مارنے کی دھم کی دی جا رہی دھم کی پیڑت کسانوں دورہ بتایا کہ گاؤں کے کچھ بو میں آفیاں ان کی زمین پر جبران قبضہ کیے اگر ان کی شکایت کہیں کی جاتی تو گھر سے بے گھر کرنے کے ساتھ ساتھ جان سے مارنے کی دھم کی دی جاتی گھر میں مورن بتایا کہ گاؤں کے رام ملن پال بچاولی پال ورین پال پترگان بدیلال پال نوازی مارکہ کا گاؤں کی زمینوں پا ویت قبضہ کرنا پیشہ بن گیا ان کا کہنا کہ ہم سے جو لڑے گا اسے مات ڈالیں گے پیڑک کسانوں نے یو پی کے مکمنتری کے جنتہ دربار بھی گئے اور جلے کے اچھا دکاریوں شکایت کی مگہ کوئی انصاف نہیں مل سکا گاؤں میں دہشت کا محل بنا کر رکھتے ہیں دبنگ جس میں عام انسان پریشان ہے کسانوں کہنا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر بھو مافیوں پر نیاک کروائی نہیں ہوتی تو سبھی کسان پیڑک کسان بابیرو ایس ڈی ایم کا گھراؤ کریں گے وہ پھر بھی نیاک نہیں ملا بابیرو ایس ڈی ایم کا رہے کے سامنے دو سو کسان زہر کھا کر اپنی جان دیں گے جس کی سمپر ذمہ داری مکمنتری وجلے کے ادھکاریوں کی ہوگی جی ڈی ایو نیتری شان نیسن پٹیل کو جب پتا چلا تو سیدھے مارکہ جا کر لوگوں سے ملی تو کسانوں نے حقیقت بیان کی جنتردل جی ڈی ایو نیتری نے ان کے اس نیاک کی لڑائی میں ان کا ساتھ دینے کے بعد کئی پیڑک کسان راستیواری چھبینا نشاد دین ڈی ایس پال نرسنگ ڈیپ کمار بابولال رام ملان رامیشور ادھی لوگ پر مکروب سے موجود رہے میرا نام سو لال پال جی کیا پورا ماملہ کہاں کہاں تک آپ گئے نیاک کے لیے پورا پرچے بتائیے نیاک لیے سر میں گرام پردہان گرام مرکات تھانا گیا دروگہ کے پاس تحصیل ایس ڈی ایم کے پاس گئے مانی جو ہے ڈی ایم کے پاس گئے مانی مخمنتی جی کے آواز تک وہاں پہنچے لیکن ہم لوگوں کی سنائی گریب یقتیوں کی سنائی کہیں نہیں ہوئی انا ہوگی میرے خیال میں جب نہیں ہوگی تو ہم لوگ جو ہے دو سو آدمی تحصیل ایس ڈی ایم کے سامنے جی گھراؤ کر کے اپنی آت میں ہتیاں کریں گے ہم لوگوں کو گریب یقتیوں سے بچایا جائے کن سے آپ کو لگا رہے ہیں ڈی ایم سے ڈی ایم سے ڈی ایم سے ڈی ایم ڈی ایم ڈی ایم ڈی 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 جی ہم بھی سن رہے ہیں اور ایک جگہ تو دیکھ بھی چکے ہیں کہاں پر توشامی جلے میں گولامی پور میں گولامی پور میں جی تو یعنی یہ وہ مافیاں ہے جی جنگی گھنڈا ہے اس سے کتنے سال سے آپ لوگ پیڑی تھے ان سے تو پہلے دس ورس پنچ ورسی انہوں نے پردھانی کیا تبھی تو جنتا ٹھیک تھی لوگ کہتے تھے ٹھیک ہے لیکن ادھر باد میں جو ہے جب پردھانی نہیں ملتی تو لوگوں کی ہمیں دو سو لوگوں کے جو لوگ پیڑی تھے اگر ایک ہپتے کے اندر اندر ہم لوگوں کو نہیں ملے گا تو ہم دو سو لوگ کسان سبھی لوگ آت مہتیا کر لیں گے میرا نام ملائم سنگھ یادو جی اور اس گاؤں سبھا کی میری پتنی گرام پردھان ہے جی موجودہ میں کیا نام ہے ان کا سریمتی کو سلیہ یادو جی جی بتائیے جو ابھی ہم آئے پتا چلا کی قریب دو سو کسانوں کی جمین کچھ لوگ ہڑپے ہیں تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتی ہیں کی کیا یہ سچ میں ہے جو بتا رہے ہیں کسان لوگ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جی سب کسی نے کسی سمسیہ سے جو ہے اور زیادہ تر جمین سے جو ہے پریشان ہے جی جی ان کو کچھ لوگ ہیں جو کی جاور جستی جیسے یہ لوگ تیس تیس چالیس چالیس سال سے وہاں کبجہ پائے ہوئے ہیں جی تو کسی نے یہ دی کبجہ دیا ناب جو کر کے جی تو بیدھ طریقے سے ہی تو بیٹھالا اچھا وہ کون لوگ ہیں جو ان کو پریشان کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو ہے وہاں سے بے دخل کرنے کی جو ہے ساجس رچی جا رہی ہے یہ وہ کون لوگ ہیں جیسے آپ کے گاؤں کے ہی ہیں وہ کون لوگ گاؤں سے ہی سمبندیت ہیں کچھ لوگوں کا نام آپ بتا سکتے ہیں ان کا اب نام تو یہی لوگ جو ہے بتائیں گے جی جی مطلب آپ ہی کے گاؤں کے ہیں کچھ دبنگ ٹائپ کے ہیں گاؤں سے ہی ہیں جی جی یہ کسانوں کی جو مانگے ہیں وہ جائج ہیں اور ہم ماننے جلہ دھکاری مہودے سے یہ جو ہے آگرہ کرتے ہیں کہ ان سبھی پینڈتوں کو نیائے دلائے جائے بیرو ریپورٹ نیوزہب بھارت موسیقی